موسیقی ہائی فرینڈز میں آرے ہیں انہوں سے سواغت کرتا ہوں آپ کا میری چینل پیٹز زیوانگی میں تو آج ہم لوگ بگیس باچھی پریمیم کاؤس کلیکشنس آف برراک دیرین کیڈل فارم گوال بارلی دوہزار تئیس کا دیکھیں گے تو کونٹیک نمبر آپ لوگوں کے سکرین کے سامنے یہ دیکھیں فرینڈز تو چلنے ہیں کاؤ نمبر ون کے ویڈیو کے طرف میں تو آج میں آپ لوگوں کو اتمنان اور سکون کے ساتھ ایک جانوروں کو دکھاؤں گا یہ آپ لوگوں کا برراک دیرین کیڈل فارم کا کاؤ نمبر ون کا ویڈیو ہے جو کہ بہت خوبصورت سا جانور ہے اس کی گلائی بہترین ہے جانور بہت خوبصورت ہے ایک دم ملکی وائیڈ جانور ہے بھائی اور جو ہلکی پھلکی جو آپ کو گریش ایڈیو آ رہی ہے جس میں یہ ابھی کٹ کر پوری بھی پوری وائیڈ ہو چکی ہے کیونکہ یہ ویڈیو میں رمضان کے وقت میں میں نے یہ ویڈیو کو بنایا تھا آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے نا کیونکہ سب کیڈل فارمز کو لے کر چلنا پڑتا ہے تو ویڈیو آنے میں تھوڑی سے آگے پیش ہو جاتی ہے جانور بہت خوبصورت ہے بھائی تو آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کو ٹوٹل پانچ جانوروں کو ویڈیو دکھاؤں گا پانچ جانوروں کو اتمنان اور سکون کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں اور ایک چیز کا آپ لوگ ضرور دھیان رکھ لیے کہ اونر سے آپ لوگ بات کر لیے گا کہ بھائی کون کون سا جانور اویلیبل ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آج جو میں پانچ جانور دکھا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ جو جانور آپ کو پسند آئے وہ سوڑ ڈاٹ ہو چکا ہوں لیکن پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ان پانچ جانور میں کوئی نہ کوئی جانور تو ہوگا آپ لوگوں کے لئے جو کہ اویلیبل ہوگا تو فیلال میں آپ لوگوں کو یہ پانچ جانور پانچ جانور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کیونکہ کلیکشنز بہت خوب ہے بھائی بھراک ڈیرین کیڈل فارم پہلے ہی سال میں اچھے اچھے کلیکشنز رکھے ہوئے ہیں دیکھیں بھائی کیڈل فارم کرنا بہت ہی امپورٹن نہیں ہے کیڈل فارم پر اچھے جانور پر لانا بہت ہی امپورٹن ہے جو کسٹمر کی چوئیس کی ہو اور جس کے طرف کسٹمر کی آنکھیں ٹھہرے یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہونی چاہیے جو کہ بھراک ڈیرین کیڈل فارمز کلیکشنز پہ دیکھتی ہے کیونکہ بھراک ڈیرین کیڈل فارمز کے کلیکشنز بہت ہی امدہ ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں جھالر پر اس کے اگر نظر ڈالیں کافی خوبصورت سا جھالر ہے چھوٹا پوٹ کا جانور لیکن خوبصورتی بہت ہی امدہ ہے اگر دم ٹھسا ہوا جانور ہے بھائی ماشاء اللہ یہ دیکھیں جھالر کی بناوٹ دیکھیں اس کے بہت ہی خوبص جھالر ہے اگر دم سمندر میں اٹھنے والی لہروں کی طرح جھالر ہے بھائی اور یہ آپ کا اوپر سے چھوڑائی ہے یہ کمر کی چھوڑائی اور یہ آپ کی پیشے کی گلائی یہ خوبصورتی ہے اس جانور میں جو کہ آپ لوگوں کا کاؤ نمبر ون کا ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس کی چھالر مجھے بہت ہی بہترین لگی کلیکشنز بہت ہی امدہ ہے یہ آپ لوگوں کا کاؤ نمبر ون کا ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں برراک ڈیری این کیڈر فارم سے اچھے طریقے سے ایک ایک جانوروں کو آپ لوگ دیکھ لیں ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں کو نمبر مل جائے گا اونر کا وہاں سے نمبر نکال کے آپ لوگ اونر سے رابطہ کر لیں ٹکڑنا فینڈز بہت ایک خوبصورت تا جانور جو کہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں برراک ڈیری این کیڈر فارم سے اور اس کیڈر فارم جانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو بھی بھائی لوگ بسم اللہ کے ڈیری فارم چاہتے ہوں گے یا جانتے ہوں گے بس اسی رستے کے طرف سے آپ لوگ سیدھا اندر کے طرف چلے جائیں اور آپ لوگوں کو اپنے بھائی طرف میں برراک ڈیری این کیڈر فارم آپ لوگوں کو ایک گیٹ دیکھ جائے گا جہاں پہ بینر لگا ہوا ہے وہاں پہ آپ لوگ جائیں اور اپنے جانور کے لئے بات کریں کیونکہ سیزن اب بہت قریب آ چکی ہے بس ہمارے ہاتھ میں صرف لگ بگ دو مہینے باقی ہیں تو جائیں بھائی جھالر دیکھیں جن بھائیوں کو بڑا جھالر کا جانور چاہیے اور اس طریقے یہ خوبصورت جانور چاہیے وہ ایک بار برراک ڈیری این کیڈر فارم ضرور جائیں یہ آپ لوگوں کا کاؤ نمبر ون کا ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ایک ایک ویڈیو کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ایک ایک جانوروں کو تاکہ آپ لوگوں کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہ رہے کیونکہ جو لینے والے بھائی رہتے وہ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تو چلتے آپ کاؤ نمبر ون کی ویڈیو کے طرف میں چلتے ہیں فرینڈز یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا دوسرا جانور یہ بھی جانور بہت ہی امدہ ہے بہت ہی خوبصورت سا ہے اس کی بھی گلائی بہت ہی بہترین ہے جانور کافی لمبا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوئے ہیں لمبائی میں یہ کافی لمبا ہے چہرے کی بناوٹ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں بہت ہی امدہ ہے گلائی بہت ہی زبدیست ہے اس جانور کی یہ دیکھیں تو یہ ایک کوائلٹی جانور ہے یہ کچھ مطلب اچھے چوائس کے جانور ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو برراک ڈیرین کریل فارم سے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا فرینڈز یہاں پہ باچھیوں کا ایک بہت ہی اچھا لوٹ ہے اور سب سے بڑے بات ہے یہاں پہ جانوروں کو وائٹ رکھا گیا ہے یہ ایک بہت ہی اچھی چیز رہی برراک ڈیرین کریل فارم کی کیونکہ بھائی آج کل انسانوں کو وائٹ یانور کا شوق ہے بھائی آپ انہیں وائٹ یانور کا شوق ہے آپ انہیں گری جانور تھمائیں گے کیونکہ بھائی سیزن آنے آنے تک بھی میں نے کتنے کریل فارم میں دیکھا ہے کہ جانور ابھی بھی گری کے گری ہیں بھائی جو وائٹ یانور ان کی وائٹ کے خوبصورتی کو لائیں سامنے کیونکہ وائٹ اپنے میں خوبصورت چیز ہیں وائٹ یانور ہٹی کا ڈھانچہ بھی کیوں نہ رہے لیکن انسان پسند کر لیتے ہیں اسے کیونکہ جانور وائٹ ہے اگر مجھے گول جانور چاہیے ہوگا گری میں تو میں بلیک کیوں نہ لوں ہے نا بھائی یا پھر گری اوریجنل گری کیوں نہ لوں تو یہ چیز ہوتی ہے بھائی اگر وائٹ یانور نے دوسرے وائٹ ہی رہنے دے کیونکہ وائٹ یانور کے شوکین کافی سارے ہیں وائٹ یانور کو وائٹ رکھیں اور کسٹمرز کا دل جیت لیں کیونکہ بھائی کسٹمرز کو وائٹ یانور پسند دے یہ آپ لوگوں کا کاؤ نمبر ٹو کا ویڈیو میں آپ لوگوں وہ دکھا رہا ہوں برراک دیریان گرل فارم سے چھالر کی لرزش دیکھیں مطلب یہ دیکھیں جانور کی پھرتی دیکھیں بھائی یہ سب سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور کتنا ایکٹیو ہے اور کتنا خوبصورت ہے ٹھیک ہے نا فرینڈز یہ آپ لوگوں کا کاؤ نمبر ٹو یہ دیکھیں ایک فریم میں کاؤ نمبر ون اور کاؤ نمبر ٹو ان دونوں جانوروں میں سے جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے لئے آپ لوگ ہونے سے رابطہ کریں اور بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے پوچھ لیں کہ کون سا جانور اویلیبل ہے کون سا جانور سولڈ آٹ ہو چکا ہے کیونکہ کلیکشنز بہت خوبصورت ہے تو ظاہر سی بات ہے بھائی کوئی نہ کوئی جانور تو اس میں سیل ہوئی چکا ہوگا تو اس لئے میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ کلیر کر دیا ہے گلائی دیکھیں الگ سے گلائی نکلی ہوئے پہلے والی جانور کی دوسرے والی جانور میں لمبائی کافی اچھی ہے اور یہ سب جانور بھی کافی اچھے گول ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا فرینڈز یہ دیکھیں جھالر اس کا بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو براغ بیرین کیڈل فارم ایک بہت خوبصورت سا کیڈل فارم گول بڑی دوہزہ دیس کے کلیکشنز کا ٹھیک ہے نا فرینڈز یہ دیکھیں تو میں جہاں تک ہو پا رہا ہوں جتنا بھی کیڈل فارمز کو گور کر پڑا ہوں بھائی اتنے سارے یوٹیوبرز ہیں اگر سب یوٹیوبرز کوئی کوئی کیڈل فارمز کو اگر اپنے مطلب حساب سے پکڑ لیں تو سب کا ویڈیوز آئے گا ٹھیک ہے نا کسی پر بھار نہیں پڑے گی بھائی ہم یوٹیوبرز کو بھی کافی محنت کرنا پڑتا ہے الگلے کیڈل فارمز پہ یا کر ویڈیو بناو ایڈٹ کرو اتنا آسان نہیں گھر بیٹے بیٹے جج کر دینا ٹھیک ہے نا تو بھائی ہماری محنت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر میں اس یوٹیوبرز سے کہوں گا بھائی کہ آپ لوگ اگر کوئی نئے کیڈل فارمز کا ویڈیوز لے کر آ رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے دکھائیں تاکہ ویورز اچھے طریقے سے دیکھیں یوں شوٹس میں صرف ویڈیوز بنا کر ڈال دینا یا مطلب دوڑا کر دکھا دینا یہی نہیں ہوتا بھائی انفارمیشن دے اسیس کے لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں چلتے کار نمبر 3 کے ویڈیو کے طرف میں تیسرا نمبر کا جانور بھائی اس کیڈل فارم کا پوراک ڈیرین کیڈل فارم کا یہ تیسرا نمبر کا جانور جو کہ بہت خوبصورت سا ہے یہ دیکھیں فرنڈز ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں یہ بھی بہت بہترین سا جانور اس کی بجھالر بہت خوبصورت ہے تو شوکن بھائی آج میں جو آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ کافی مزددار ویڈیو ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سے جانور لگا پھائی مجھے اس کی گھلائی بھی بہت بہترین اور سب سے بڑی بات اس کی بھی اگر خوبصورتی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو اتنا ملکی وائڈ جانور ہے بھائی تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ مطلب چھوٹ بات کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ میں جانور کم ہے تو بھائی دیکھیں جانور مارکٹ پہ کافی سارے ہیں لیکن چھوٹ والے جانور کم ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ پہلے بات کو صحیح سے سمجھے آدھا آدھورہ بات نہ سنیں ٹھیک ہے نا تو آدھا آدھورہ بات صحیح بات نہیں ہے کچھ باتیں ایسے بھی آ جاتی ہیں کہ مطلب انسان آدھا بات اٹھا کے دکھا دیتے ہیں یہ بھائی بھائی بولنا بھائی 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 ب تو پچھلے سال کی مطابق اس بار صرف 12 سے 20 جانور اتارا گئے جبکہ پچھلے سال کافی سارا جانور تھا تو یہ سب کچھ ہوتا ہے آئیہام کیٹل فارم میں اس بار کچھا مال دیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر پکا مال بھی دیا گیا ہے تو دیکھنا پڑیا کہ وہاں پہ کتنا مال ہے کیونکہ پچھلے سال کافی سارا جانور تھا تو اس طریقے سے کافی سارے کیٹل فارم میں نے ویڈیوز بنایا دیا جہاں پہ لڑ کافی سارے جانور ہو گئے اس بار کافی سارے کیٹل فارم نئے بھی کھولے ہیں ٹھیک ہے لیکن کلیکشنز یہاں کا جو مین ہیں یہاں کے نئیم بھائی اور مطلب یہ کہنا ہے کہ بھائی اس بار مارکٹ میں مال کم ہے المادینہ کیٹل فارم میں مال کم ہے پیجھلے سال المادینہ کیٹل فارم میں کافی سارے جانور تھے اس بار وہاں پہ مال کم ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہی کہنا چاہوں گا بھائی کہ مارکٹ میں ایکزورٹک مال کم ہے کیونکہ لمپی کا ڈیسیس کے وجہ سے ہم لوگوں نے کافی سارا مطلب جانوروں کو ہم لوگوں نے ایسے ہی کھو دیا تو بہتر ہے بھائی کہ آپ لوگ وقت رہتے ہیں جانوروں کو یہاں کے دیکھیں کوئی زور زبستی نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے میں چھوڑا رکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں یا کہ آپ کو جانور خرید لیا میرا باپ کا کھڑا نہیں ہے ٹھیک ہے نا فرنس مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مجھے آپ لوگوں کو جو بتانا تھا انفارمیشن تھا آپ لوگوں کے سامنے حاضر کر دیا بھائی کہ آپ لوگوں کو ابھی جانا ہے یا پھر بغریت کا تیسرا دن جانا ہے وہ آپ لوگا معاملہ بھائی کئی لوگ تو ایسے ہوتے بھائی کہ مطلب بغریت کے نماز پڑھ گیا جانور لینے نکلتے ہیں تو آپ کا چھوئیز ہے بھائی آپ کچھ جب لینا تب لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی کہ مطلب آخری آخری وقت کا انتظار کرتے ہیں تو یہ آپ کا چھوئیز ہے شوکن بھائی لوگ ہمیشہ پہلے سے لے لیتے ہیں میں ایسے بھی انسانوں کو دیکھا ہوں جو بغریت ختم ہوتے کے ساتھ سا جانوروں خرید لے رہے ہیں تو وہ رہی بات میں بس ایک ہوں گا کہ کچھ خوبصورت سی جانور ایگزورٹک جانور اس بر مارکٹ میں کم ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی تو آپ لوگ جانور جا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے نا فرنڈز تو چلتے ہیں اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کاؤ نمبر فور کے طرف پہ یہ آپ لوگوں کا چوتھا نمبر کا جانور جو کہ بہت خوبصورت سی جانور ہے یہ دیکھیں یہ جانور پسنلی مجھے بہت بہترین لگا اس لئے اس جانور کو میں خود نکال کر باہر لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں یہ چوتھا نمبر جانور کیونکہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں برراغ ڈیرین کے ڈیر فارم سے بہت زیادہ خوبصورت سی جانور ہے بھائی یہ دیکھیں یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بھائی بہت سارے لوگوں کو پسند آئے گا بس اس سے دیکھنا ہے کہ یہ جانور آویلیبل ہے یا نہیں کیونکہ برراغ ڈیرین کے ڈیر فارمز کے کلیکشنز کو میں دیکھ کر خود بھی بہت ہی دلخوش ہو گیا میرا کیونکہ کلیکشنز بہت ہی امدہ بہت ہی لا جواب ہے ان کے پاس میں اور کلیکشنز کو وائٹ رکھنے کی ہنرڈ پرسنٹ کوشش کی گئی ہے یہاں پہ اور یہ سب جو ہلکی ہلکی جو شیڈنگ آ رہے ہیں ان کے جسموں میں یہ پورے کے پورے وائٹ ہو کر جانور ایک دم چھمک چکا ہے تو بہتر ہے بھائی آپ لوگ جلدی سے جلدی جلدی جائیں وہ راک بیرین کیڈل فارم ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں کو نمبر مل جائے گا جانور کو خریدے بائی کریں جانوروں کو دیکھیں سامنے سے یہ آ کر ٹھیک ہے نا فرینڈز کیونکہ اب بس لگ بھگ دو مہینے باقی رہ چکے ہیں بہتر ہے آپ لوگ بھی جلدی جانوروں کو آ کر دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کیڈل فارمز کے ویڈیوز کو ہم لوگ بناتے بناتے ہیں پھر ہم لوگوں کو ہارٹ کی طرف بھی نکلنا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کیڈل فارمز کا ویڈیوز کو زیادہ زیادہ دکھا رہا ہوں تاکہ بھائی اچھے طریقے سے دیکھ لیں کیڈل فارمز میں ہم لوگوں پتا ہے بھائی اور وہ اس طریقے کی گلتی کبھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا فرنڈز تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں اشارہ اشارہ میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کہنا چاہا ہے تو فیلال اب بھی میں آپ لوگوں کو جانور دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چار نمبر کا جانور مجھے بہت خوبصورت سے لگا بڑا چھالر کا جانور یہ دیکھیں چھالر کی لرزش دیکھیں اس کی اور چمڑے کی مطلب اب بھی ڈھیلی بنے اس میں یہ سب جانور کو مجھے پھر سے آ کر دیکھنا ہے کہ یہ کیسی تیاری ہو یہ سب رمضان کا بنا ہوا ویڈیو ہے بھائی میں نے رمضان میں جا کر ان جانوروں کو ویڈیو بنایا تھا کیونکہ کافی سارے کیٹر فارم سے سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے اس کے بعد خود کا بھی کام سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے بھائی تو اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جا رہا ہے کیونکہ پھر اب جو سیزن کے وقت میں کارڈل فارم والے ہمیں جانور دکھائیں گے یا آپ کو جانور دکھائیں گے اس لیے بھائی میں نے ویڈیو پہلی کر کے آپ لوگوں کے لئے ہٹا لیا تاکہ اب آپ لوگوں کو دیکھنا ہے اب جانور کو میں نہیں آپ نکالیں گے ٹھیک ہے نا فرنس یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا چار نمبر کا جانور جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا راگ دیریان کارڈل فارم سے کیونکہ بہت ہی خوبصورت ہے جو جانوروں کو میں نے نکالا یہاں سے جو کہ بہت خوبصورت سے جانور ہیں یہاں کے ٹھیک ہے نا فرنس میری ویڈیو کی اسٹائل یہی رہتی ہے پہلے ایک پریلر آتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا انفرمیشنل ویڈیو فل ولوگنگ آتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا ایک پریمیم کلیکشنز کا ویڈیو سامنے آئے گا اس کے بعد سنگل سنگل ویڈیو آئے گا یہ آرین نسائن اسٹائل ہے کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں تو آگے پڑھتے ہیں فرنس اب ہم لوگ چلتے ہیں کانوبر فائف کی طرف میں پانچپا نمبر کا جانور یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا پانچپا نمبر کا ایک خوبصورت سا جانور یہ دیکھیں یہ بھی ایک بہترین سا جانور ہے بھائی جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں وہ راک بیریان کیڈل فارم سے تو ایک ایک جانوروں کو میں نے اتنے اچھے طریقے سے دکھایا آپ لوگوں کو کیڈل فارم وزٹ کرنا ہے اور جانوروں کو جا کر سامنے سے خریدنا ہے جا کر دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا فرنس یہ دیکھیں ہمارا جو کام تھا ہم لوگوں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا اب آپ کو جو کام ہے وہ آپ لوگوں کو آگے پڑھنا ہے کیونکہ کسٹمرز کو اونر سے ہم لوگوں کا ملانے کا کام ہے باقی اونر کو کسٹمرز کو مال بیچنے کا کام ہے اور کسٹمرز کو اونر سے خریدنے کا کام ہے ہمارا معاملہ ختم ہمارا کام ہے ویڈیو کرنا ہے ویڈیو کر کے نکل جائیں گے یہ دیکھیں فرنس یہ خوبصورتی دیکھیں ایک لائن میں میں نے تمام جانوروں کو سیائے جو کہ ایکزارٹک جانور ہیں یہاں کے بہت خوبصورت ہے پریمیم کلیکشن سے برراغ ڈیرین کیاڈی فارمز کے تو ابھی اور بھی کافی سارے جانور آئے ہیں انشاءاللہ موقع ملے اور پھر سے ایک بار برراغ ڈیرین کیاڈی فارمز کے طرف میں روانہ ہوں گا یا کچھ اور بھی جانوروں کا ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے حاضر کروں گا تو فیلحال میں آپ لوگوں کو جو دکھا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کا رمضان کے وقت کا بنایا ہوا ویڈیو ہے میں پھر سے آپ لوگوں کہہ دی رہا ہوں کہ بھائی ویڈیو کے شروع میں نمبر دیا ہوا ہے اس میں سے آپ لوگ پہ یہ پوچھ لیں کہ پانچھوں جانوروں میں اسے کون سے جانور سیل ہو چکا ہے اور کون سے جانور ایویلیبل ہے یہ سب آپ لوگوں کو اونر بتا دیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے نا فینڈز اور میں پھر سے آپ لوگوں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیڈل فارم جو رستہ آپ لوگوں کا بسم اللہ ڈیرین کیڈل فارمز کے طرف میں جا رہا ہے بس اسی طرف میں آپ لوگ جائیے گا اور آپ لوگوں کو بھراک ڈیرین کیڈل فارمز دیکھ جائے گا آپ لوگوں کو مائن ہاتھ کے طرف میں ٹھیک ہے کلیکشنز بہت ہی امدہ بہت ہی خوبصورت ہر ایک اینگل سے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کلیکشنز کو آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ جانور کے سیاوٹ دیکھیں ہر ایک جانور تم بمبمائے میں بہت ہی خوبصورت لگا مجھے یہاں کا کلیکشنز وہ راک ڈیرین کیڈل فارم گول بڑی دوہزار تئیس کا بہت ہی بہترین کلیکشنز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور یہ کیڈل فارم آپ کا دوہزار بائیس میں بنیاد میں آئی ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہم لوگ اسٹڈی لکھتے ہیں مطلب اس جانور کی مطلب یہ اس کیڈل فارم جو مطلب مطلب بناوٹ ہوئی جب بنیاد میں آئی اسٹڈی ایک بناوٹ کی طور پر کہا جاتا ہے تو یہ آپ کا دوہزار بائیس کا کیڈل فارم ہے ٹھیک ہے نا فرینڈز یہ دیکھیں کیونکہ پچھلے سال دوہزار اکیس کا مومنٹ تھا اور دوہزار بائیس جو ہمارے سامنے آیا اب ہمارے تئیس میں اب یہ چیز ہم لوگوں نے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز یہ دیکھیں کلیکشنز بہت ہی خوب بہت ہی امدہ دوہزار بائیس کے یہ میڈ میں یہ آپ کا کیڈل فارم بنا ہے سیزن جانے کے بعد ٹھیک ہے نا تو اب یہ آپ لوگوں کا دوہزار تئیس کے لئے کلیکشنز میں نے آپ لوگوں کو نمبر دے دیا ہے ٹھیک ہے نا ایک ایک جانوروں کو میں نے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے دکھا دیا تاکہ کوئی بھی شکوشو بنا رہے اوپر سے دیکھیں جانوروں کی مطلب پیٹ کی چھوڑائی دے کے کتنی خوبصورت سی لگ رہی ہے ایک دم ایک سیدھ کا جانور ہے ایسے کہ اگر تشتری کو رکھ دیں ان کے پیٹ میں تو یہ تشتری ہلے نہیں اس طریقے کی مطلب سجاوٹ لگ رہی ہے ان کے پیٹ کی جو پناوٹ ہے ایک دم چھکنا ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلیکشنز کے ساتھ برراک ڈیرین کے ڈیل فارم اپنے جانوروں کو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو جلدی سے جلدی آپ لوگ یہاں پر جائیں اپنی جانوروں کو خریدیں اور سودھا کریں اور لے آئیں ٹھیک ہے نا فرنڈز کیونکہ اب بس دو مہینے باقی رہ چکے ہیں آپ لوگ جلدی سے جلدی نکلیں اور آئیں سامنے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو پر السلام علیکم اللہ حافظ